پاکستانی ادھکار اور ادھکراؤں نے اسلام کے خاطر شو بیس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خیر بات کہا ہو لیکن آج کی ہماری ویڈیو ایسی ادھکارہ کے متعلق ہے جس نے شو بیس کو دین کی خاطر چھوڑا مگر اس میں بہت بڑا کردار پاکستان کی خاتونیں اول بشرا بی بی کا ہے مذہب کی خاطر شو بیس کی رنگین اور زنگ الودہ دنیا کو خیر بات کہنے والی مادسی کی مشہور و مقبول موڈل، فلم اور ٹی وی کی مشہور ادھکارہ نور بخاری صاحبہ خاتونیں اول بشرا بی بی اور وزیراعظم پاکستان عمران خان اور اس کے بعد نور بخاری ان تینوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو حیران کر دے گی کہ پاکستان کے مجودہ وزیراعظم خاتونیں اول اور فلمسہ نور بخاری کی فیملی کس قدر ایک دوسرے کے قریب ہے خاتونیں اول بشرا بی بی جو کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی اہلیاں ہیں سیاسی طور پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اگر فیکٹس پر بات کی جائے تو بشرا بی بی جیسی عظیم خاتون آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گی جو اس وقت مجودہ وزیراعظم کی بی بی ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی وہی سادہ زندگی گزار رہی ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بشرا بی بی ایک روحانی شخصیت ہیں آپ بغیر کسی وجہ کے سیاسی طور پر اختلافات کی وجہ سے بیجا تنقید اور کیچر تو اچھال سکتے ہیں لیکن فیکٹس پر بات کی جائے تو بشرا بی بی یقیناً ایک روحانی شخصیت ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں بات کی جائے گی نور بخاری اور بشرا بی بی کے آپس میں رشتے کی نور بخاری کیسے وزیراعظم کی اہلیہ کے اتنے قریب ہوئیں نور بخاری جو خاتون اول کو اپنی والدہ سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہیں دونوں ایک ساتھ اکٹھے عمرہ کرنے گئیں آج کے اس ویڈیو میں اس عجیب و غریب اور حران کن حقائق سے پردہ اٹھایا جائے گا نور بخاری کی شادی اور شعبز کو چھوڑنے میں اگر کسی کا کردار ہے تو وہ خاتون اول بشرا بی بی کا ہے دوہزار اٹھارہ میں نور بخاری نے اپنے انسٹراغرام اکاؤنٹ سے تصویر اپلوڈ کی جو وائرل ہو گئی وہ تصویر تھی خاتون اول اور نور بخاری کی دونوں ایک ساتھ مسجد نوی میں بیٹھے تھی تصویر کو دیکھ کر ہر کوئی تجسس ظاہر کرنے لگا کہ ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے نور بخاری نے جب انسٹراغ پر لائف سیشن کیا تو ہر ایک ہی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ بشرا بی بی آپ کی کیا لگتی وزیراعظم کی اہلیہ جو بلکل بھی سوشل نہیں جو اپنے آپ میں اپنے سٹائل میں رہنا پسند کرتی ہیں مجودہ وقت میں خاتون اول اس طرح باپردہ اور بہت سمپل زندگی گزارے ایسی مثال نہیں ملتی نور بخاری کا خود کا وزیراعظم کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ تعلق بتا کر سب کو حیران کر دیا نور بخاری کا کہنا ہے کہ خاتون اول میرے لیے میری ماں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں جس پر دنیا حیران ہوگی نور بخاری نے کہا کہ ہمارا ماں بیٹی والا تعلق ہے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ نور بخاری جو اپنی شادیوں اور تلاقوں کی وجہ سے ہمیشہ میڈیا کی نظروں میں رہی نور بخاری نے چار شادیاں کی اور بدقسمتی سے چاروں شادیاں ناکام ہوئیں اس کی تیسری شادی جو اون چودری سے ہوئی وہ پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے موسٹ کلوز پرسن اون چودری سے ہوئی اون چودری جس کا اشمار عمران خان کے چند قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے کیونکہ وہ نہایت قابل اماندار اور ایک مخلص انسان ہیں جو عمران خان کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہے عمران خان نے تیسری شادی کی تو اس شادی کے تقریب میں جو کہ بہت مختصر تھی جس میں عمران خان کی بہنیں اور فیملی میمبر سے ہی شریک تھے اس میں اگر کوئی باہر سے تھا تو وہ اون چودری تھے پوری پی ٹی آئی سے اون چودری ہی اس شادی میں شریک ہوئے نہ صرف مہمان تھے بلکہ عمران خان کی تیسری شادی کے گواہ بھی اون چودری تھے بشرا بی بی اور عمران خان کے مبین جو نکاح ہوا اس نکاح میں دو گواہوں میں سے ایک گواہ اون چودری ہے جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ عمران خان کے لیے ایک فیملی میمبر کی حیثیت رکھتے ہیں ویسے بھی عمران خان اس کی بات کو ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کی قابلیت کے موتفر ہیں فلم سے نور بخاری نے تیسری شادی عمران خان کے اس قریبی ساتھی اون چودری سے کی تھی مگر ہمیشہ کی طرح نور بخاری کے اپنے تیسرے شوہر کے ساتھ بھی نہ بن سکی شادی کے کچھ ہرسے کے بعد دونوں کے بیچ علیدگی ہو گئی اور یہ علیدگی طلاق میں بدل گئی لیکن اس شادی میں سے نور بخاری کو اللہ پاک نے ایک بیٹی کی رحمت سے نواز آ اس سے قبل نور بخاری کی کسی بھی شادی میں سے کوئی بھی اولاد نہیں تھی لیکن اون چودری اور نور بخاری کی ایک بیٹی پیدا ہوئی خیر اس کے باوجود دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی پھر اس کے بعد نور بخاری نے چوتھی شادی ولی حامد علی خان سے کی یہ شادی بھی بہت دھوم دام سے ہوئی مگر اس کا نتیجہ بھی باقی شادیوں کی طرح نکلا پاکستان شوبیس انڈرس میں نور بخاری ہی وہ وہاں اداکارہ ہے جس نے چار شادیاں کی اور چاروں شادیاں نکام ہوئی پھر اپنے چوتھی شادی کے نکامے کے بعد نور بخاری نے فیصلہ کیا کہ وہ ساری زندگی اکیلے گزاریں گی اپنی بیٹی کے لیے خود کی زندگی وقف کر دی اور معاشرے کے سامنے مزید تماشا بننے کی بجائے اکیلے زندگی گزارنے کا تحیہ کر لیا جب نور بخاری کی چوتھی شادی بھی نکام ہوئی اس وقت تک عمران خان پاکستان کے وزیراعظم بن چکے تھے اون چودری عمران خان کے پولیٹیکل سیکٹری کے طور پر کام کر رہے تھے اور یوں بشرا بی 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 عمران خان کے گھر آ چکی تھی بشرا بی بی کو جب معلوم ہوا کہ اون چودری کی ایک بیٹی ہے جو کہ نور بخاری سے ہے لیکن دونوں کی علیتگی ہو چکی ہے مگر دونوں پھر بھی اکیلے زندگی گزار رہے ہیں چونکہ اون چودری عمران خان کے بہت قریبی تھے بلکہ فیملی میمبر کی طرح تھے تو خاتون اول نے اون چودری کو اپنا گھر دوبارہ بسانے کا کہا کہ ساتھ ساتھ انہوں نے نور بخاری سے بھی رابطہ کر لیا خاتون اول بشرا بی بی چونکہ ایک روحانی شخصیت ہے جو پاک پتن شریف میں اپنا کافی اثر و رسوک رکھتی ہیں اور بہت بڑی تعداد ہے جو ان کو مانتی ہے جن میں سے ایک ہمارے وزیراعظم عمران خان بھی تھے عمران خان بشرا بی بی کے پاس مختلف مسائل کے حل کے لیے جائے کرتے تھے اور بشرا بی بی نے ایسے حکمتیں عملی تیار کی کہ عمران خان کے تمام معاملہ ٹھیک ہو گئے بلکہ وہ ملک کے وزیراعظم بھی بن گئے خیر بشرا بی بی نے نور بخاری سے ملاقات کی اس ملاقات نے نور بخاری کی شخصیت پر ایسا جادو کیا کہ وہ نہ صرف اون چودری سے دوبارہ شادی کرنے کو راضی ہو گئی بلکہ شعبیس کو بھی ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے کا وعدہ کر لیا اور دوسری جانب اون چودری کو بھی اس کی بیٹی کی خاطر دوبارہ رجوع کرنے کے لیے راضی کر لیا عمران خان اور بشرا بی بی جب شادی کے بعد عمرہ کے لیے گئے تو ساتھ اون چودری اور نور بخاری بی تھی دونوں کی غلط فہمیاں دور کروائیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دونوں کے بیچ صلاح کروائیں اور جو بشرا بی بی کی خصوصی توجہوں سے نور بخاری کا گھر دوبارہ بس گیا نور کی بیٹی کو اس کا باپ مل گیا دونوں میاں بی بی نے ایک بار پھر اپنی بیٹی اور خود کی خاطر اپنی زندگی کا آغاز کیا جو آج تک جاری ہے اس کے علاوہ نور بخاری کو پچھلے ساتھ اللہ پاک نے ایک اور بیٹی کی رحمت سے نوازا یعنی اون چودری اور نور بخاری کے اب ماشاءلہ دو بیٹیاں ہیں بشرا بی بی نے نور اور اون چودری کا گھر جوڑ کر جو یہ نیک کام کیا ہے وہ قابل تحسین ہے نور بخاری کا شادی کے بعد کہنا ہے کہ اس کا شور اس کی دنیا کا اصل ہیرو اور بہترین مرد ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان بشرا بی بی اون چودری اور نور بخاری کا آپس میں پیار محبت اور عزت کا رشتہ ہے جو انسان خدا کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرے اس کو ہمیشہ عزت ملتی ہے ابھی اگر وہ کام کرتے ہیں جس میں آپ کا کوئی تعلق نہیں اور مخلوق خدا کا اس میں فائدہ ہوتا ہو تو اب یقین جانے اللہ پاک آپ کو وہ مقام دے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جس کی زندہ مثال خاتونیں اول بشرا بی بی ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری معلومات ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھے چی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل انفرمیشن وید فواس کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو پریس کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں